ان کے لب رنگی کی نتھا بڑھیں تھی کے جس نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھئی خیریت سے سیکنڈر بھئی جس کے ذن میں بہت سائے نماز خضا ہو جیسے کہ میری ایچ ٹونٹی تری ہے تو میں نماز کب سے خضا ہے اور کئی سے عدا کرنا ہے اور کن کن وقت میں عدا کرنا ہے کن وقت میں عدا نہیں کرنا ہے اور نماز کا صحیح طریقہ بتائیے رکاتے یا پھر کون سے سورے پڑھنا ہم اور کون سے ٹیم پر پڑھنا ہے اور پہلے جیسے کہ پجر زہر اثر مغرب اشاہ امیتر ایسا پڑھنا ہے پہلے پورے پجر کی نماز خضا پڑھنا ہے جیسے کہ سات سال کی نماز خضا ہو جیسے پورے سات سال پجر پڑھنا ہے پھر سات سال زہر ایسا صحیح طریقہ بتائیے لانچ ٹیم پر ایک میسے کیے تھے میں کوئی کچھ ایک سال پہلے خضا امریک کے بارے میں وہ میسے کہ اگر مل جائے تو بہت مہربانی ہوں انتظار رہے گا جزا کر اللہ خیر اچھا وہ آپ کا سوال تشریف لے آئے ویسے تو اس کے بارے میں ایک چینل کے اوپر ویڈیو موجود ہے قضا امریک لیکن میں اس کا ایک ویڈیو کے اندر مکمل طریقہ انشاءاللہ تعالی بتانے کی کوشش کروں گا تو اس اعتبار سے ویڈیو تھوڑی بڑی ہو جائے گی مگر یہ کہ اہل شوق کے لیے اہل فکر کے لیے کوئی یہ زیادہ بڑی نہیں ہوگی جن لوگوں کو اپنے آخرت کی فکر ہے یا قضا امریک کرنے کا شوق ہے در متفرق مسائل معلوم کیے جاتے ہیں قضا امریک کو لے کے الگ الگ قسم کے تو میں کوشش کروں گا کہ سب کے جوابات اس کے اندر دے دوں تو آپ اس کو آخر تک دیکھتے رہیے کہ قضا امریک نکالنے کا طریقہ اور قضا امریک پڑھنے کا جو شورٹ طریقہ ہوتا ہے جس میں زیادہ سے عدادہ ہو جائے اور جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں ان سب کے جوابات انشاءاللہ تعالی میں اس ویڈیو کے اندر دینے کی کوشش کروں گا آپ نے فرمایا کہ 23 سال آپ کی عمر ہے تو اس اعتبار سے آپ کی قضا امریک اس حساب سے نکلے گی تو سب سے پہلے نکالنے کا اعتبار سے بتاؤں کہ اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو مرد ہو یا عورت کے میں بالک کب ہوا یا میں بالک کب ہوئی تو اس لحاظ سے آدمی اپنی عمر میں سے بارہ سال گھٹائے اور عورت اپنی عمر میں سے نو سال گھٹائے کیونکہ ایک سال سے لے کر بارہ سال تک لڑکے پر نماز فرض نہیں تھی لہٰذا جو نماز فرض نہیں تھی تو اس کا قضا ہونے کا بھی کوئی سوال نہیں اسی طرح عورت کے اوپر اگر اس کو یاد نہیں کہ وہ بالکہ کب ہوئی تو نو سے پندرہ کے درمیان وہ بالک ہوتی ہے اگر کسی کو یاد ہے کہ میں چودہ سال میں بالکہ ہوئی ہوں تو وہ پھر چودہ گھٹائے گی اور جس کو یاد ہے لڑکے کو کہ میں بارہ سے پندرہ کے بیچ میں پندرہ میں بالک ہوتا تو پندرہ گھٹائے گا ورنہ نماز کے اعتبار سے کم سے کم کا ہی شمار کیا جائے تو لڑکا اپنی عمر میں سے بارہ گھٹا لے چاہے وہ چالیس سال کا ہو تیس سال کا ہو بائیس سال کا ہو اور لڑکی جتنے سال کے اس کو یاد نہیں کہ پہلا حیز یا پہلا اعتلام مجھے کب ہوتا تو اس صورت میں لڑکی اگر یاد ہی نہیں بالکہ ہوئی تھی تو وہ نو گھٹا لیں کیونکہ ایک سال سے لے کر نو سال تک کی نماز اس پہ فرض نہیں تھی اب اگر جتنے بھی گھٹانے کے بعد جتنی بھی عمر آتی ہے یہ اتنے سالوں کی نمازیں آپ کے اوپر قضا ہیں اب مثال کے طور پر ان کا اگر ہم مدارن لیں گے تو یہ تئیس سال انہوں نے بتایا تئیس میں سے اگر بارہ کو مائنس کیا جائے گا تو عمر آتی ہے گیارہ سال تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سال سے بارہ سال تک ان پہ کوئی نمازیں فرض نہیں تھی اب ان پہ جو نمازیں قضا ہیں وہ ہیں گیارہ سال کی تو اب یہ گیارہ سال کی ان کو نمازیں پڑھنی ہیں یہ اس کے نکالنے کا آسان طریقہ ہے کہ بارہ میں سے بارہ مائنس کریں اپنی عمر میں سے جتنی عمر اس وقت چل رہی ہے اور لڑکی مائنس کریں وہ نو سال مائنس کریں تو جو آئے گی اتنے سال کی قضا عمری ہے اب گیارہ سال کی نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک سال کی نماز نکال لیں گے تو اس سے ہم گیارہ کو ملٹیپلائے کرنے کے بعد ٹوٹل نماز نکال لیں گے تو اس میں ایک چیز اور یاد رکھیں کہ جو ایک سال کی نماز نکلتی ہے وہ ایک وقت کی نکلتی ہے اگر ہمیں ایک وقت کی نماز معلوم چل جائے مثال کے طور پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم پہ گیارہ سال کی نمازیں قضا ہیں تو اگر ہم یہ اندازہ لگائیں کہ گیارہ سال میں جتنی فجر ہیں تو اتنی ہی زہر بھی ہوں گی اتنی اثر مغرب بشا اور وطر بھی ہوں گے تو مطلب یہ کہ ساری نمازیں نہ اندازہ لگا جائے بلکہ ایک نماز کا حساب لگا لے جائے وہ ہی نمازیں ساری ہوں گی اس کو میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں جیسے اگر کوئی شخص دس دن نماز نہیں پڑتا بلکل اور اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے ان دس دنوں میں کتنی نمازیں فجر کی قضا کی تو وہ یہ کہے گا دس نمازیں اگر اس سے پوچھا جائے کہ زہر کی کتنی قضا کی تو بھی جواب یہ ہی ہوگا مطلب یہ کہ ایک دن میں پانچ نمازیں ہیں اگر کوئی شخص پورے دن نماز نہیں پڑے گا تو وہ ہر نماز کو ایک ایک قضا کرے گا اگر دس دن نہیں پڑے گا تو ہر نماز کو دس دس قضا کرے گا اب کیونکہ ان کی عمر گیارہ سال ہے تو ایک سال میں دن ہوتے ہیں 365 تو 365 انہوں نے ایک سال میں نماز قضا کی کونسی قضا کی 365 فجر کی 365 ہی زہر کی 365 ہی اثر کی یہ مطلب نہیں کہ 365 ساری نماز ہے بلکہ ایک ایک نماز 365 انہوں نے جو ہے وہ قضا کی اب جس شخص نے ایک سال میں تین سو پینسٹھ نمازے قضا کی تو اس نے گیارہ سال میں کتنی قضا کی تو اس کا آپ حساب لگائیں گے گیارہ کو تین سو پینسٹھ سے یعنی ایک سال سے آپ گناہ کریں گے تو جواب آئے گا چار ہزار پچیس تیس سال والے کا تو جس شخص کی چار ہزار پچیس نمازے قضا ہوئی تو یہ ان کے ایک وقت کا حساب آ گیا کہ ان کی چار ہزار پچیس فجر ہیں چار ہزار پچیس ہی زوارے ہیں سب کا الگ سے حساب کرنے کی ضرورت نہیں امید ہے کہ آپ سمجھ رہوں گے میں کیا بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جتنی ایک وقت کی آئے گی وہی سب وقت کی آئیں گی تو یہ اب آپ نے نکال لی کہ چار ہزار پچیس آپ کے قضا نمازیں ہیں اب رہا معاملہ یہ کہ خاتون کی طرف سے خاتون کو کیونکہ حیز کے دن بھی آتے ہیں اور ناپاکی کے دن رہتے ہیں تو ان کو اس کے اندر ریایت ہے کہ وہ نو سال سے اپنا حساب لگائیں نو سال سے مثال کے طور پر ان کی دس سال کی نمازیں نکل گئیں کہ کو نو سال اس کے بالک نہ ہونے سے پہلے کے نکال دی جائیں اب جو اس کی عمر آئے گی اس میں سے یہ یاد کرے کہ اس کے ناپاکی کے دن کتنے ہوتے ہیں اگر مان لی جいے ناپاکی کے دن کسی کی عادت پانچ دن ہے کہ اس کو پانچ دن ہے زیادہ ہے یا چار دن تک ہے زیادہ ہے تو جتنا بھی ان کا اعتبار ہے وہ اپنا اعتبار سے دن کو نکال لیں اگر کسی کا ایسا رہتا ہے کہ کبھی چار دن کبھی پانچ دن یا کسی کا پانچ دن چھ دن تو اس میں کم والا دن نکال لیں یعنی پانچ تو اسلامی بہنیں جو ہوں گی وہ اپنے ایک مہینے کو تیس نہیں شمار کریں گی بلکہ ایک مہینے کو ناپاکی کے دن ہٹا کے شمار کریں گی کہ ان دنوں بھی ان کی نماز معاف ہے مثال کہ تو اور پہ اگر کوئی اسلامی بہنیں اگر اس نے ایک مہینے نماز نہیں پڑھی کی نماز نہیں پڑھی اور تو اس کے پاکی کے ناپاکی کے دن پانچ دن کے ہیں تو اس کی جو نماز قضاء ہوگی وہ پچیس دن ہوگی تو اس حساب سے اسلامی بہن اپنے وہ ناپاکی کے دن مائنس کریں گی اس میں سے تو ہر مہینے میں اگر پانچ دن نکالیں گی تو ایک مہینے میں پچیس دن بیٹھیں گے ان کے اب بارہ مہینے میں کتنے بیٹھیں گے وہ پچیس سے گُڑا کر لیں تو ان کے ایک سال کے اتنے آئیں گے کیونکہ آدمی کے ایک سال کے 365 دن ہوتے ہیں عورت کے 365 نہیں ہوتے بلکہ کم ہوتے ہیں ہر مہینے میں 5 دن اگر نکالیں گے تو 12-5-60 دن ان کے ویسے ہی کم ہو جائیں گے جس کے 5 دن کے عادت ہیں ان کے اور جس کے 6 دن کے عادت ہیں تو وہ اسی طرح اپنے ہر مہینے 12 12 سال 12 مہینوں میں سے ہر مہینے 5-6 دن گھٹاتی رہے تو ان کے حساب کم آئے گا تو یہ میں نے ان کا بھی حساب عرض کر دیا کہ وہ اس حساب سے نہ لگائیں کہ 365 سے گنا کریں عورتیں اپنے ناپاکی کے دن کو مائنس کر لیں اور اب چار ہزار پندرہ یہ نمازوں کا معلوم چل گیا ہے کہ چار ہزار کے قریب ان کی نمازیں اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا رہتا ہے کہ آپ نیت کریں اور جب نماز پڑھیں تو اس کے اندر سنہ عوض باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب چیزیں آپ چھوڑ دیں سیرے سور فاتحہ سے سیدھے شروع کریں یعنی آپ نیت کریں اچھا نیت کا بھی میں پہلے ارز کروں کیونکہ نیت کے اندر بھی موبال کا رہتا ہے کہ اس کی نیت کیسے کریں تو نیت کرنے میں اس میں دو طریقے ہوتے ہیں آپ یا تو یہ نیت کرتے رہے ہیں ہمیشہ کہ نیت کی میں نے دو رکعت نماز فضر قضاء جو مجھ پہ آخری وقت کی قضاء تھی آپ ہمیشہ ہی یہ نیت کریں جب بھی فضر کی نماز آپ کی مکمل نہیں ہو جائے یہی کہتے رہے ہیں کہ آخری وقت کی قضاء تھی نیت کی میں نے دو رکعت نماز فضر جو آخری وقت کی قضاء تھی تو جو آپ کے سر پر آخری نماز ہوگی وہ جب قضاء پڑھ لیں گے وہ ادا ہو جائے گی لاسٹ نماز تو جو سیکنڈ لاسٹ ہوگی وہ خود بخود لاسٹ ہو جائے گی اب تو اس اعتبار سے پھر آپ یہی کہیں گے کہ جو آخری وقت کی قضاء تھی ایسا نہیں ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ فجر کی نماز قضاء جو پہلے وقت کی تھی پھر اگلی نماز پڑھتے ہیں قضاء تو وہ کہتے ہیں جو دوسرے وقت کی تھی تو دوسرے کا نام نہیں اگر آپ ادھر سے لیں گے آخری کی طرف سے تو ہر بار یہی کہتے ہیں کہ نیت کی میں نے دو رکعت نماز فجر قضاء جو مجھ پہ آخری وقت کی قضاء تھی اللہ اکبر نیت باندے اگر آپ آخری نہیں کہنا چاہتے تو پہلے بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس ایک option ہے یعنی نیت کی میں نے دو رکعت نماز فجر قضاء جو مجھ پہ سب سے پہلے قضاء تھی اللہ اکبر نیت باندھی نماز شروع پھر اسی طرح سلام پھیر کے نماز مکمل کریں پھر دوسری نیت کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکعت نماز فجر قضاء جو مجھ پہ پہلے وقت کی قضاء تھی تو جو آپ کی پہلی قضاء تھی زندگی میں وہ ادا ہو جائے گی اب جو دوسری قضاء ہوگی وہ خود بخود پہلی ہو جائے گی کہ جب آگے سے ایک نمبر ہٹے گا تو دوسرا نمبر ہی پہلا ہو جائے گا تو پھر آپ یہی کہیں کہ جو مجھ پہ پہلے وقت کی نماز قضاء تھی جو مجھ پہ پہلے وقت کی نماز قضاء ہمیشہ آپ ایک ہی چیز کو پکڑ لیں تو پہلے یا تو آخر کو پھر اسی اعتبار سے ساری نمازیں پڑھیں فضر بھی زہر بھی اسر بھی مغرب بھی شعبی اور وطر بھی سب اسی حساب سے نیت کے اعتبار سے پڑھی جائیں گی اب رہا یہ کہ دو رکعت والی نماز کے پڑھنے کے طریقے کار میں آپ نے نیت باندھی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھے تو سورہ سیدھے سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کر دیں الحمدللہ رب العالمین جب آپ پوری مکمل کر لیں سورہ فاتحہ اس کے بعد سورت ملائیں سورت ملانے کے بعد رکعوں کے اندر صرف ایک تصویح پڑھیں تین تصویح نہ پڑھیں پھر رکعوں سے کھڑھونے کے بعد جب آپ سجدہ کریں گے تو سجدے میں بھی صرف ایک تصویح پڑھیں تین تصویح نہ پڑھیں اور جب آپ سجدے کے ایک تصویح پڑھ کے کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعات میں تو سورہ فاتحہ ہی سیدھے شروع کرنی ہے سیدھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ سورت ملائیں رکعوں سے دے کریں اور اس میں صرف ایک تصویح پڑھیں پھر جب آپ سلام پھیرنے کے لئے ایک قادہ کے اندر بیٹھیں گے تو وہاں پہ تحیات کو مکمل پڑھیں اور کوئی بھی چھوٹا درود پاک پڑھیں درود ابراہیم نہ پڑھیں یعنی اللہم صلی علی محمد و علی محمد یہ والا درود پاک نہ پڑھیں بلکہ صلی اللہ تعالی علی محمد یا صلی اللہ تعالی علی و علی و بارک و سلم یہ والا درود پاک پڑھیں اور سلام پھیر دیں یعنی درود پاک کے بعد جو دعا ہے اس کو بھی نہ پڑھیں تو اس حساب سے اگر آپ جل سے جل اپنی نمازیں جو قضہ عمری ہیں کافی ہوتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں تو ان کو اگر ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جل سے جلد آپ کا سر سے یہ نمازیں اتر جائیں گی اور یہ طریقے کار اللہ حضرت عظیم البرکت نے فتا و رضو شریف میں بھی نقل فرمایا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی اپنے پاس سے اس میں کوئی کمی بیشی کر رہا ہوں ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے دلوں میں وسوسیں آئیں خیر سنیوں کے دل میں تو الحمدللہ نہیں آئیں گے جو طریقے کار ان کو بتایا جائے گا اس پر عمل کر لیں گے اب رہا زہر کی نماز کا یہ تو فجر کی نماز ہوئی زہر چار رکعت والی ہوتی ہے تو اس میں شروع کی دو رکعت نماز بالکل اسی کی مثل پڑی جائے گی یعنی آپ نے نیت باندھی سیدھی اور نیت باندھی سورہ فاتحہ شروع کر دی عوض بللہ چھوڑ دی بسم اللہ چھوڑ دی سانہ چھوڑ دی تینوں چیزیں چھوڑ کے آپ نے سیدھے سورہ فاتحہ شروع کری اس کے بعد سورت ملائی رکوع سجدے کریں ایک ایک تسبیح پڑی رکوع سجدے میں تین تین تسبیح نہیں پڑنے اور اس کے بعد آپ نے جب دو رکعت تو اسی طرح مکمل کریں اب جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے زہر اثر میں اور عشاء میں کہ وہاں چار رکعتیں ہوتی ہیں فرض تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہاں پہ آپ صرف تین مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑے اور رکوع کریں پھر اسی طرح ایک تسبیح رکوع میں ایک تسبیح سجدے میں پھر اس طرح چوتی رکعت کے لیے کھڑے ہوں جب آپ فورت رکعت پڑے رہوں گے پھر تین مرتبہ وہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی فرض جو چار رکعت والی ہوگی اس میں شروع کی دو میں سور فاتحہ کے ساتھ صورت ملائیں آخر کی دو میں سور فاتحہ نہ پڑے بلکہ تین مرتبہ سبحان اللہ کئی تسبیح پڑیں اور اسی طرح سجدے کر کے نماز مکمل کریں اور اتحیات میں چھوٹا درود پاک پڑیں اتحیات مکمل پڑیں اس کے بعد چھوٹا درود پاک پڑیں چھوٹا درود پاک پڑنے کے بعد آپ اس میں سلام پھیر دیں تو یہ آپ کی نماز زہر کی ادا ہو جائے گی اسی طرح اثر کی بھی رہے گی اور مغرب میں تین رکعتیں تو اس کے آخری رکعت میں ایک مرتبہ یعنی جو آخری رکعت ہوتی ہے اس میں تین مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں گے تیسری رکعت میں تو یہ اس طرح ادا ہو جائے گا تو آپ کو چار والی تین والی اب رہا وطر وطر کی نماز کے اندر یہ ہوگا کہ اس میں جو دعا کنوت ہوتی ہے آپ اس کے بدلے میں رب غفر لی رب غفر لی رب غفر لی تین مرتبہ کہہ لیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے وطر کے دعا کنوت کے قائم مقام ہوگا تو اس صورت میں آپ وطر کی نماز مکمل کر لیں یعنی تین رکعتیں تو ویسے ہی پڑھنی ہے کہ آپ کو تینوں میں سور فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی پڑھنی ہے جو اللہ اکبر کہے کہ نیت کرتے ہیں یعنی تکبیر کنوت کہتے ہیں پھر جو دعا کنوت پڑھتے ہیں وطر کے آخری میں تو وہاں پہ آپ کو رب غفر لی رب غفر لی اگر کسی کو یہ لفظ بھی یاد نہیں ہے تو وہ تین مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی یعنی وہ کہ جس کو نہ دعا کنوت یاد ہے نہ یہ تین الفاظ یاد ہے رب غفر لی یہ بھی یاد نہیں ہے تو پھر وہ یا ربی یا ربی یا ربی کہہ لے تین مرتبہ اور اس طرح یہ فتر کی نماز کو مکمل کر لیں تو یہ در وہ شورٹ طریقہ جس سے آدمی جل سے جل نماز باتیں اس میں نماز پوری نہیں ہوگی کیونکہ کچھ ایسے ہیں جو کمنٹس کے اندر اپنی رائے قائم کریں گے اور مجتحد بنیں گے اپنا باطل قیاس اس کے اندر لگائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ اس طریقے کارچہ پڑھیں گے انشاءاللہ نماز بالکل آپ کے مکمل قضاء عمری پوری ہو جائے گی اگر کسی کوئی شوق چڑھتا ہے کہ نہیں جی ہم تو پوری کریں گے تو یہ ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اتنا نماز کا شوقین ہوتا تو وہ نماز قضاء ہی کیوں کرتا کہ اب اس کے سر پہ ہزار ہو گئے تو وہ پوری کرے گا تو اس وسوسے میں نہ ہے کہ آپ جیسی پڑھتے ہیں ویسی پڑھیں ہاں اگر کوئی شخص اتنی قدرت رکھتا ہے اللہ کی توفیق سے وہ پوری مکمل طریقے سے پڑھ سکتا ہے اور قضاء عمری پوری کر لے گا تو بہت اچھی بات ہے کرنا ہی چاہیے لیکن اگر گزوگے وسوسہ آئے کہ پورے کے چکر میں نہ آدھی اس طریقے سے شوٹ طریقہ اپنا ہے اور نہ وہ پوری پڑھیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی ہم پوری پڑھیں گے ہمیں تو یہ چیز حضم نہیں ہوتی اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے صرف وسوسہ کہہ کہ اپنے دل کو سمجھا دیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں پڑھیں گے نہ تو یہ ادا ہوتی نہ تو وہ ادا ہوتی تو یہ طریقے کار آپ جو ہے اگر اختیار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی اب اس کے کچھ مسائل کی طرف آتے ہیں جیسے نماز پڑھنے کے وقت کو لے کر بہت سارے لوگوں میں موبالغہ ہوتا ہے تو اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے سوائے تین وقتوں کو جو وقت تین مکروح ہیں ان وقتوں کے اندر آپ یہ قضاء عمری دس نمبر لکھ لیں اس طریقے سے آپ کو یاد رہ گا کہ میں نے روز پانس دن پڑھی یا دس دن پڑھی اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے فجر پڑھیں پھر زہر کی زہر میں اثر کی اثر میں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فجر کی قضاء فجر میں ہی ہوگی زہر کی زہر میں تو ایسا نہیں ہے آپ فجر کی قضاء جب تک پڑھتے رہیں جب تک آپ کی ادا نہ ہو چاہیں آپ کو دس سال لگ جائیں یا آپ کو اختیار ہیں اور آپ چاہیں تو ایسا بھی کر لیں کہ فجر کی پڑھیں زہر یا پانچوں نمازیں لے کے ساتھ چلنا چاہیں تو پانچوں نمازیں لے کے چل سکتے ہیں اور اس میں وقت میں بتا رہا تھا تو فجر کی نماز جب قضاء ہوتی ہے جب سورج نکلتا ہے تو جب سے لے کر بیس منٹ تک یہ جو مکروح وقت ہوتا ہے بعض مساجد میں اس کا اناؤنسمنٹ بھی کیا جاتا ہے کہ سورج نکل رہا ہے جو وقت دوپہر کا ہوتا ہے جب سورج بلکل سر کے اوپر ہوتا ہے تو وہ ایک مکروح وقت آتا ہے تو وہاں پہ دوپہر کے ٹائم اس وقت نماز نہ پڑھیں یہ دو وقت ہوئے تیسرا وقت ہوتا ہے کہ مغرب سے بیس منٹ پہلے کا یعنی مثال کے طور پر اگر مغرب آپ کے علاقے میں چھے بجے ہوتی ہے شروعی آزان چھے بجے ہوتی ہے مغرب کا وقت چھے بجے لگتا ہے تو پانچ بچ کے چالیس منٹ سے چھے بجے تک یعنی مغرب لکنیٹ تک یا آخر کے جو بیس منٹ ہوتے ہیں مغرب کے یہ بھی مکروح وقتیں اس کے اندر بھی کوئی نماز جائز نہیں تو اس صورت میں بھی آپ قضاء عمری یہاں نہ پڑھیں ٹھیک ہے کوئی نماز جائز نہیں مطلب یہ ہے کہ اس دن اگر اثر کی نہ پڑھی ہو تو بس وہ اثر کی فرض اس دن کی پڑھ لیں باقی قضاء عمری نہ پڑھیں کچھ لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اثر کی نماز کے بعد قضاء نہیں پڑھنی جائے تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے اثر کی نماز کے فوراں بعد اگر قضاء عمری پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں بس مغرب سے بیس منٹ پہلے کا اعتبار ہے کہ مغرب سے بیس منٹ پہلے پڑھنا بند کر دیں اور اثر سے فوراں بعد پڑھ سکتے ہیں لیکن اثر کے بعد کیونکہ کوئی نماز ہوتی نہیں ہے یعنی سنتیں نہیں ہوتی کوئی نفل نہیں ہوتی اگر آپ مسجد میں پڑھیں گے تو لوگوں کو یہ شبہ جائے گا کہ جب اثر کی نماز نے پڑھ لی جماعت کے ساتھ تو ابھی یہ کونسی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں کہا اگر لوگوں پر اظہار ہو جائے گا آپ کا کہ آپ قضاء نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں آپ کو وہ نماز گھر میں پڑھنی چاہیے کہ قضاء عمری لوگوں کے سامنے پڑھنا یہ بھی ایک گناہ ہے کہ لوگوں پر اپنے گناہ گواہ بنا دینا یا گناہ کا اظہار کر دینا اچھا یہ ہوا وقت یہ تین وقت ہوئے فجر صبح سورج نکلتا ہے تو بیس منٹ دوپہر کو اور پھر شام میں مغرب سے بیس منٹ پہلے اب رہا باز لوگوں کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ فجر کے فوراں بعد قضاء عمری پڑھیں یا نہیں پڑھیں تو دیکھیں اس میں صحیح یہی ہے کہ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کہ فوراں بعد قضاء عمری نماز پڑھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ بہت سارے یعنی امام لوگ بھی اس کو منع کرتے ہیں علماء اکرام میں سے بھی کہ فجر کے بعد قضاء عمری نہیں پڑھنی چاہیے تو فجر کے بعد قضاء عمری مسجد میں نہ پڑھیں مگر کوئی گھر کے اندر پڑھنا چاہے جیسے میں نے بھی بتایا کہ اثر کے بعد بھی اگر گھر میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے تو اسی طرح فجر کے بعد بھی گھر میں آنے کے بعد اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ وقت بلکل صحیح ہے یہ غیر مقروح وقت ہے اس میں جو قضاء عمری اگر پڑھنا چاہے تو وہ شخص پڑھ سکتا ہے فجر کی نماز کے فوراں بات ہاں جب سورج نکلنے کا وقت ہو تو پھر پڑھنا بند کر دیں مگر یہ کہ اعلان کے ساتھ یہ نہ پڑھے تو یہ اس کے وقت کی بات ہو گئی اور اس کے اندر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ قضاء عمری کے اندر میں پڑھنا کیا ہے تو قضاء عمری میں صرف فرض نمازے کی قضاء کرنی ہے فرض نمازوں کی اس میں کوئی بھی سنت نہیں پڑھنی اور کوئی بھی نفل کی قضاء نہیں ہے یعنی زوہر میں جتنی بھی رکاتیں ہوتی ہیں ان میں سے صرف چار رکات پڑھنی ہے ساری نہیں پڑھنی اسی طرح وطر کی جتنی ہوتی ہیں ان سب میں سے صرف چار اور وطر تین یعنی عشاء میں چار اور وطر تین اس میں سات پڑھنی ہے سترہ نہیں پڑھنی اور باقی نمازوں کے اندر صرف فرض ہی پڑھنے ہیں سنتیں نہیں پڑھنے باقی جس وقت کی جب آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں تین وقتوں کے علاوہ یہ بھی ضروری نہیں کہ فیل فجر پڑھیں فیزور اثر جو بھی آپ کو اختیار ہو کوپی کے اندر نوٹ کرتے رہیں اور لکھتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر میں نے جو بھی مسائل اور طریقے کار تھا وہ میں نے کوشش کری ایک ویڈیو کے اندر بتانے کی پھر بھی اگر کوئی بات بتانے سے رہ گئی اور وہ ضروری ہے کسی کا سوال ہو تو وہ کمنٹ باکس کے اندر لکھ دیں انشاءاللہ تعالی ضرورت پڑھے گی تمہیں اس کے سوال جواب کے سلسلے میں اس کو شامل کرلوں گا